بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے اصلاحی جسمانی تعلیم کریکٹیو فیزیکل ایڈوکیشن تو آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس میں کامت کامتی نقائص اور ان کی اصلاح کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو کامتی کامت جو ہے اس کی تعریف کیا ہے جسم کے مختلف حیثوں کی ایک دوسرے سے مناسبت کو جو ہے وہ کامت کہتے ہیں یعنی جسم کے مختلف حیثوں کے ایک دوسرے سے اگر ہم اہنگی جو ہے اس کو ہم کامت کہیں گے ہر انسان اچھی کامت کا خواہشہ ہوتا ہے لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب ورزشیں اور خاص احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں لیکن اگر منعصب احتیاطیں اور ورزشیں نہ کی جائیں تو اکامت بگر جاتی ہے یعنی اگر ہم مناسب احتیاط اور ورزش نہیں کریں گے تو ہماری کامت جو ہے اس میں نقص پڑ جائے گا اور انسان احساس سے کم تری اور نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے ظاہر ہے جب ہماری کامت درست نہیں ہوگی تو لوگ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان احساس سے کم تری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر جو ہے وہ سٹریس لینا شروع ہو جاتا ہے اور مختلف کامتی نقائز پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کامتی نقائز جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کسی جسم کے تمام قدرتی فروئی ارادی اور غیر ارادی حرکات کے درمیان اختیار کردہ حالتوں کو کامت کہتے ہیں یہ بھی ڈیفنیشن ہے یہ بھی ان میں سے اب کوئی بھی تعریف جو ہے کامت کی کر سکتے ہیں آگے ہے بری کامت بری کامت کیا ہوتی ہے انسانی جسم کے مختلف ازا کی آپس میں غیر موضوع مناسبت اور غیر ہم اہنگی کو بری کامت سمجھ جاتا ہے یعنی غیر ہم اہنگی ازا کی اس کو ہم بری کامت سمجھتے ہیں بری کامت جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کے کیا اسباب ہے کون سے نقص ہیں جو ہماری جسم میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور کون سی ایسی ورزشیں ہیں جن کو کم استعمال میں لاکر ہم اپنے اس کامتی نقائز کو کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے جو گول کمر گول کمر کیا ہوتی ہے اس جسمانی نقص میں سینہ جو ہے وہ اندر کو دنس جاتا ہے کندے اور سر آگے کو جھک جاتے ہیں اور ریڑ کی ہڈی میں گردن سے لے کر چھاتی تک نمائی خم پڑ جاتا ہے جسم کا بوجھ پاؤں کے پنچوں پر نسبتا زیادہ ہوتا ہے اسی نقص کو کبڑا پن بھی کہتے ہیں یعنی اس میں ہمارا سینہ جو ہے وہ اندر کو دنس جاتا ہے یہ ایک دائیگرام دی گئی ہے جس میں ہمارا سینہ جو ہے وہ اندر کو ہے اور جس میں گردن جو ہے اس کے نیچے سے جدر سے ہماری ریڑ کی ہڈی جو ہے ادھر سے لے کر چھاتی تک یہ ڈوٹی لائن جو ہے وہ ظاہر کرنی ہے ادھر چھاتی تک جو ہے وہ خم پڑا ہوا ہے تو اس کو کبڑا پن جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں گول کمر کے سمیوں بسری کمزوری یعنی اس کی بسارت یا سننے یا دیکھنے میں کمزوری کی وجہ سے بھی یہ نقص پیدا ہو سکتا ہے حادثہ کی وجہ سے کسی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہو تو اس وجہ سے بھی گول کمر کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے نیکس یہ ہے ورزش نہ کرنا ورزش نہ کرنے کی وجہ سے غیر موضوع فرنیچر کا استعمال کرنا اکثر ہم جو فرنیچر ہے یعنی چیر یا بیڈ وغیرہ بھی اس طرح کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ گول کمر کا مسئلہ ہو جاتا ہے پدائشی طور پر بھی ہو سکتا ہے مسلسل جکر پڑنا بے وجہ بے شاہ مثلا درزی کا کام درزی کا کام بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ سے جو درزی ہوتے ہیں ان کو کبڑا پن جو ہے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ درزی کا کام جو ہوتا ہے وہ جکر جو ہے وہ سلائی مشین چلانا ہوتا ہے تو زیادہ جکریں کی وجہ سے ان کا جو کبڑا پن ہے وہ نمائیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نامناسب لباس پہننا وراثتی وجہ ازلاعات کا کمزور یہ سارے اسباب جو ہیں وہ گول کمر کے ہیں ان وجہ سے گول کمر جو ہے اس کا نقص پیدا ہو سکتا ہے آگے ہے اس کی سلائی ورزشیں کہ ہم ان ورزشوں کو کم کر استعمال کر کے کیسے کم کر سکتے ہیں جس اب سے پہلے ہے جسم کا محراب بنانا یہ ورزش جو ہوتی ہے اس میں بازوں اور ہاتھوں پر اور دوسری طرف سے ٹانگوں اور پاؤں پر جو ہے وزن ہوتا ہے اور کمر کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے تو جس کو کہتے ہیں محراب بنانا اس ورزش کو کر کے جو ہے وہ ہم اس گول کمر کا جو نقص ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیٹھ کے بل لیٹے سینے کو زمین سے اٹھانا پیٹھ کے بل لیٹ کر سینہ جو ہے اس کو اوپر اٹھا لینا ہے اس کے علاوہ پیٹھ کے بل لیٹے سر کے اوپر سے گین پھینکنا تراکی میں بریسٹروک کا استعمال کرنا مدم رفتار سے دوڑتے ہوئے ہوا میں اچھل کر بازو اوپر کو جلاتے ہوئے کمر کو جلانا پیٹھ پر لیٹے بازو طرف میں پھلائے سینہ زمین سے اٹھانا رسے پر چڑھنا اس کی بار سے لٹکنا پوش اپس کرنا تو یہ تمام اسلاحی ورزشیں ہیں جت کو کم کر کے استعمال میں لاکر ہم جو ہے وہ گول کمر کو کم کر سکتے ہیں یا اس نقص کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں تو یہ بہت سی آسان بہت ہی آسان ورزشیں ہیں جو ہم گر میں جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں ان کو نیکسٹ ہے ہمارا پوائنٹ خالی کمر خالی کمر کیسے ہوتی ہے کمر کے نچلے حصے میں نمایا خم آ جاتا ہے کمر کا بلائی حصہ اندر کو جھک جاتا ہے پیٹ کے ازلات دیلے پڑ جاتے ہیں اور پیٹ آگے کو بڑ جاتا ہے کمر کے نچلے حصے یہ کمر کا نچلہ حصہ ہے اس میں یہ والا خم جو ہے وہ پڑ جاتا ہے اور بلائی حصہ جو ہے وہ اندر کو جھک جاتا ہے پیٹ کے ازلات دیلے پڑ جاتے ہیں اور پیٹ جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑ جاتا ہے اس کی وجہات کیا ہے پیٹ کے ازلات کا کمزور ہونا حد دل سے زیادہ کھانا یعنی اپنی بھوک سے زیادہ کھانا آوریٹنگ کرنا بیٹھ کر مسلسل اور لمبے عرصے کے لئے کام کرنا وراثی طور پر غیر موضوع فرنیچر کا مسلسل استعمال کرنا زیادہ اور مسلسل اکڑ کر چلنے کی وجہ سے اونچی اڑی والا جوتا استعمال یعنی بہت زیادہ اونچی ہیل آج کل جو استعمال کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے خالی کمر کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ پینسر ہیل اس کے علاوہ پدائشی طور پر ورزش نہ کرنا کسی ہاتھ یا بیماری کی وجہ سے بھی یہ نقص جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے آگے ہیں اس کی اصلاحی ورزشیں یہ والی جو نیچے دی گئی ہیں ان ورزشوں کو ہم کر کے جو ہے اپنی خالی کمر کو کافی حد تک درست کر سکتے ہیں مثلا سٹ اپس کرنا زمین پر چت لیٹے ٹانگیں اوپر اٹھا کر سائیکلنگ کرنا جیسے سائیکل چلاتے ہیں ویسے اپنے پاؤں سے سائیکلنگ کرنا زمین پر بیٹھے سامنے پاؤں پھلائے ہاتھوں سے پاؤں کو چھونا یعنی بالکل اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ پھلا لینی ہے اور زمین پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے ہاتھوں دونوں سے دونوں پاؤں کی جو فنگرز ہیں ان کو چھونا ہے نیکسٹ ہے جی زمین پر بیٹھے سامنے پاؤں پھلائے اور ٹانگیں کھولے باری باری مخالفات سے مخالف پاؤں کو چھونا یعنی پہلے جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو چھونا ہے پھر لیفٹ جو ہینڈ ہے رائٹ جو آپ کا پاؤں ہے اس کو آپ نے چھونا ہے اور اگر رائٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ پاؤں کو اسے چھونا ہے زمین پر چت لیٹ کر دونوں ہاتھوں اور بازوں کی مدد سے ٹانگوں کو کٹھا کرتے ہوئے پیٹ اور چھاتی کے ساتھ دبانا اس کے علاوہ پش اپس کرنا اف کی بار سے یہ جیسے گول کمر میں ہے یہ وہی والی ہیں اف کی بار سے لٹکنا اف کی بار سے لٹکتے ہوئے ٹانگیں سامنے پھلانا چت لیٹے ٹانگوں کو نائنٹی کے انگل تک اٹھانا اور آہستہ آہستہ واپس لانا تیس ڈگری کے بینچ پر پاؤں اوپر کی جانب کر کے چت لیٹ کر اوپر اٹھانا تو یہ تھی خالی کمر کی اصلاحی ورزشے نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ناہم وارکندے ناہم وارکندے یعنی ایک کندہ جو ہے وہ نیچے کی طرف اور دوسرا کندہ اوپر کی طرف ہونا یعنی اس میں کندے جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتے اس میں یہ کیا ہوتا ہے اس نقص میں عام طور پر ڈریڈ کی ہڈی میں انگریزی کے حرف سی جیسا خم آ جاتا ہے اور یہ جکاؤ بعض اوقات اوپر اور نیچے دونوں حصوں میں پیدا ہو جاتا ہے عموماً یہ جکاؤ یک طرفہ ہوتا ہے اور کندے غیر متوازن ہو جاتے ہیں یعنی یہ والے کندے ایک نیچے کی طرف اکثر بہت زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی جب ہم ایک سائٹ پر ہی وزن اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ناہم وارکندوں کا نقص جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کیا کیا وجوہات ہیں ایک ٹانگ چھوٹی ہونا جب آپ کی ایک ٹانگ چھوٹی اور ایک بڑی ہوگی تو اس وجہ سے بھی آٹومیٹیکلی ایک کندہ چھوٹا اور ایک بڑا ہو جائے گا کرسی پر غلط انداز میں بیٹھنا کرسی پر بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اگر ہم غلط انداز میں بیٹھیں گے تو اس وجہ سے بھی یہ نقص پیدا ہو سکتا ہے پنجوں یا فرنیچر کا غیر بینچوں بینچوں یا فرنیچر کا غیر موضوع ہونا سکول اور کالیجز میں جو فرنیچر یا بینچز غیرہ ہوتے ہیں ان کا غیر موضوع ہونا ایک طرف بوجھ اٹھانے کی عادت اگر کالیج بیگ یا سکول بیگ آج کر اتنے وزنی ہیں کہ ان کو ایک طرف اٹھانے کی وجہ سے بھی کندے میں یہ نقص ہو سکتا ہے ورزش کا عادی نہ ہونا ایک آنکھ سے بینائی کم ہونا کسی ہاتھ سے یا بیماری کی وجہ سے گوتے سمات ایک کان کی کم ہونا یعنی ایک کان کی طرف سے کم سننا ازلاتی کمزوری ہونا ایک ہاتھ سے مسلسل وزن اٹھانا اس کی اطلاحی ورزشیں کیا ہیں بار سے لٹکنا اور پنجوں کو نیچے کی طرف دبانا یعنی لٹک کر اپنے پنجوں کو نیچے کی طرف دہکے لنا پل اپس کرنا آگے ہے جی دسے پر چڑنا اور جسم کو لمبے سے لمبا کرنا اور اوپر کی جانب کھینچنا سٹ اپس کرنا اور پش اپس کرنا پہلو کی جانب جسم کو جھکانا تراکی میں بریسٹ ٹوک اور بٹر فلائس ٹوک کا استعمال کرنا یہ سویمنگ کی جو ہے وہ طریقے ہیں بریسٹ ٹوک اور بٹر فلائس ٹوک اس کے علاوہ بار پر اس ساتھ سے لٹکنا جو کندہ نیچہ ہو اپنے کندے والے بازو میں وزن لٹکا کر مسلسل چلنا یعنی اگر دونوں کندے جس پر آپ پہلے وزن اٹھاتے تھے وہ کندہ نیچے ہو گیا ہے تو اس کے دوسرے والے کندے پر وزن اٹھا کر جو ہے وہ مسلسل چلنا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے چپٹے پاؤں چپٹے پاؤں کیا ہوتے ہیں یہ انہوں نے پاؤں کی کچھ شیپس دیئے ہیں فلائٹ فوٹ یہ بالکل جو ہے وہ فلائٹ ہوتے ہیں نارمل آرچ یہ ہماری جو عام انسان ہے ان کی ہوتی ہے اور ہائی آرچ یہ والی ہائی آرچ ہوتی ہے تو حرکات و سکنات میں اچھے پاؤں کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے انسانی پاؤں میں چھبیس ہڑیوں کی علاوہ دو مہرابے ہوتی ہیں ایک لمبائی کے رخ اور دوسری چڑھائی کے رخ یعنی ایک ایسے اور ایک ایسے ہوتی ہے جو جٹکے اور ان کا کام کیا ہے آرچ یعنی جو مہرابے ہیں ان کا کام جو ہے وہ وزن کو سہارتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر جٹکہ وغیرہ لگ جائے تو بھی جسم کو سٹیبل لگتی ہیں ازلات اور ربات میں کمی بیشی بیماری یا حاصل کی وجہ سے اگر یہ مہرابے بیٹھ چائیں تو پاؤں کا نیچے والا حصہ سول پورا زمین پر لگ جاتا ہے یعنی پورا پاؤں جو ہے وہ فلیٹ ہو جاتا ہے جیسے یہ والا فلیٹ ہے اس طرح اگر پورا پاؤں زمین پر لگ جائے تو اس کو ہم چپٹا پاؤں کہتے ہیں چپٹا پاؤں اس طرح پاؤں سے کارگرگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے چپٹے پاؤں کی وجہ سے تو اس کی وجوہات کیا ہے تنگ جوتہ پہنا بہت زیادہ تنگ جوتہ پہننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے زیادہ دیر تک کھڑے رہ کر کام کرنا اس کے علاوہ مسلسل وزن اٹھانا جسم کا بھاری ہونا بہت زیادہ مٹاپا جس کو ہوتا ہے ان کا بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ورزش نہ کرنا مسلسل ننگے پاؤں چلنا ازلات کی کمزوری یا بیماری مسلس کی کمزوری اگر مسلس کمزور ہیں یا بیمار ہیں اس وجہ سے یا پدائشی نقص بھی ہو سکتا ہے تنگ اور انچی ایڑی والے جوتے کے مسلسل استعمال سے کسی ہاتھ سے یا چوٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش ہو سکتا ہے آگے اس کی ہے ریمیڈل ایکس اسلاحی ورزشیں تو تقریباً سب کی جو ہیں وہ تھوڑی بہت چینج ہیں باقی سب کی سیمیں جیسے چپٹے پاؤں کی اسلاحی ورزشیں کیا ہیں زمین پر پیٹ پر بیٹھ پنجوں اور ایڑیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے دبانا اس کے علاوہ دہلوان سطح پر چلنا یعنی جو انچی نیچی سطح ہوتی ہے کپڑے کی گین کو ایک پنجے سے اٹھا کر دوسرے پنجے سے پکڑنا یہ آپ گر میں کر سکتے ہیں اسی لئے پہاڑوں اور ٹیلوں پر چلنا پہاڑ بھی جو ہے وہ انچے نیچے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جب ہم اپنا فلیٹ پاؤں یعنی چپٹے پاؤں رکھیں گے تو اس وجہ سے یہ کافی کم ہو سکتا ہے کرسی پر بیٹھ کر پاؤں کو پنجوں کی ملسے رومال یا گولیاں اٹھانا یعنی رومال کو زمین پر پھینکے اور چیر پر بیٹھ جانا ہے اور پھر اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان سے رومال جو ہے وہ اوپر اٹھانا ہے خرگوش کود کودنا جیسے خرگوش جو ہے وہ کودتا ہے ویسے کودنا مینڈک چال چلنا بیٹھ کر جیسے مینڈک چال پنجوں کے بل چلنا اس کے علاوہ رسہ کودنا رسے سے یا پائپ پر چلنا آگے ہے متسادم گھٹنے متسادم گھٹنے کیا ہوتے ہیں اس نقص میں گھٹنے عام طور پر آپس میں جڑے ہوئے اور ٹخنوں کے درمیان فاصلہ نظر آتا ہے یہ دیکھیں گھٹنے جو ہیں اس میں بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن ایک عام انسان جو ہوتا ہے اگر آپ اپنے ریکھیں تو ہمارے ان میں فرق ہوتا ہے گھٹنوں کا متسادم ہونا چھ سات سال کی عمر سے کام بچوں میں عام سی بات ہے عام طور پر جب بچے کا وزن گھٹنوں کی باہر واری طرف پڑتا ہے تو یہ نقص ڈویلپ ہوتا ہے ابتدائی عمر میں یہ بچوں کی نشو نما کا حصہ ہوتا ہے بعد کے چند سالوں میں نقص خود با خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے ابتدائی نشو نما کے دوران بچے کی جسمانی ساخت میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں جس میں ٹانگیں بھی شامل ہیں اگر دس بارہ سال کی عمر تک بھی گھٹنوں کا یہ نقص دور نہ ہو اور بچے کے سیدھے کھڑے ہونے کی صورت میں دونوں ٹخنوں کے درمیان فاصلہ دس سینٹی میٹر سے زیادہ ہو یا دونوں گھٹنوں میں توازن اور برابری نہ ہو تو اسے متسادم گھٹنوں کا نقص کہا جاتا ہے یعنی جب چھ سات سال کی عمر کے بچوں میں یہ نقص عام ہوتا ہے اور جیسے جیسے ان کی ایج پڑتی جاتی ہے تب یہ نقص جو ہے وہ خود با خود ٹھیک ہو جاتا ہے ان کی گروت کے ساتھ ساتھ لیکن اگر پھر بھی یہ نقص خود با خود ٹھیک نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اگر دس سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو دونوں گھٹنوں میں توازن اور برابری نہیں ہوتی یعنی بیلس نہیں ہو سکتا تو اس کو متسادم گھٹنے کا نقص جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اب پیدا ہو گیا یہ نقص اس کی علامات کیا ہیں سامنے سے ٹانگیں ٹیڑی نظر آتی ہیں گھٹنے آپس میں جڑے ہوتے ہیں جیسے اس ڈائیگرام میں ہے ٹخنوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہوتا ہے چلتے یا دوڑتے ہوئے گھٹنے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں حرکات اور چال میں روانی اور توازن نہیں ہوتا اس کی وجوہات کیا ہے سوکھے کی بیماری ریکٹس جس کو کہتے ہیں یعنی اس کو سوکڑا بھی کہتے ہیں جو کہ عام طور پر ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اکثر شن بون کی چوٹ ہڈیوں کی انفیکشن مٹاپا یا فرباپن ہاتھ ساتھی چوٹ نیوٹریشنل کنڈیشن ویٹامن سی کی کمی موروسی اثرات گھٹنے کے جوڑوں میں آرثریرز کا ہونا اور اس کے علاوہ اس کی ورزشیں جو ہیں وہ گھڑ سواری کرنا یعنی گھڑے پر سواری کرنا دونوں گھٹنوں کے درمیان فوٹبال کو رکھ کر دبوچنا اس واری جگہ پہ فوٹبال یا گیند کو رکھ کے ان کو ایسے دبوچیں گے تو بھی یہ کم ہو سکتا ہے سکیپنگ کرنا اور سائیکلنگ کرنا یہ ہماری جو ہے وہ اصلاحی ورزشیں تھی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ آفیس